موسیقی 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 نمی موسیقی یہاں موسیقی اطلاع بھائی آپ کیا کہتے ہیں بالکل میرے بھی کچھ اسی طرح کے اظہار ہے کہ جیسے ہی ہم نے نیچے سے اوپا رہا تھا سب بانجر جگہ تھی اور جیسے ہم نے اوپا رہا ہم نے دیکھا ہماری آنکھیں دنگ رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں اطلاع بھائی پانی پہاڑوں کے بیچ میں ہے نیچے چھوٹی چھوٹی سی روڈے جا رہی ہیں چھوٹا سا رستہ ہے بائک کا اس طرح سے کوئی سلسلہ بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت قدرتی آنکھ سے جو ہمیں اپنی آنکھ ہے ہماری اس سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا بے شک کیمرے کی آنکھ سے بھی کچھ نظر آتا ہے لیکن جو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا مزہ اس کی بات یہ لگ ہے ہے لیکن بہت زبردست یہاں کا ویدر ہے اور دھوپ کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر گرمی ہمیں نہیں لگ رہی اور کافی زیادہ اچھا موسام ہے اور اس کے اندر پانی بھی موجود ہوگا اور کافی حد تک موجود ہے اور دیکھیں دور دور تک یہاں پر یہاں پر چونکہ دھواں مٹی اس سے مٹی کی وجہ سے کافی اب تک تھوڑا سا ایئر پولیوشن ہے لیکن کافی حد تک یہاں کا اچھا محول ہے ہاتھ ویورز اس وقت ہم لوگ بلکل قریب ہے ڈائن کے اور یہاں سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پارکنگ موجود ہے اور یہاں سے آپ پیچھے روڈ سے گھوم کر ہم نیچے جائیں گے پارکنگ کی طرف گاڑی پارک کریں گے اور پھر وہاں سے آگے مزید وزٹ کریں گے اور یہاں سے اوپر کا پیو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میرے ساتھ تلا بھائی بھی موجود ہے تلا بھائی بہت خطرناک ہے تلا بھائی ادھر گرتے گرتے بچے اور تلا بھائی کے ساتھ جو سین ہوا بھی یہاں پر انٹرنس کے اندر آتے ہوئے وہ میں آپ کو تو دے بار بتاؤں گا ویڈیو کے اندر اس لئے جوڑے رہیے گا ذرا مزا آنے والا ہے آپ کو مزید پیچھے سے ویڈیو اچھا کے ویڈیو ہے یہاں سے دیکھئے یہاں سے دیکھئے آپ کو پورا ڈیم کی وال نظر آ رہی ہوگی پیچھے میرے ویڈیوورز یہ ہم لوگ پہاڑ کے بلکل ساتھ کھڑے ہیں تلا بھائی تک چکے ہیں دیسرگین کے معلوم کی عادت ہے مٹی کے پہاڑ ہیں جو کہ پتھر کی شیپ میں اس وقت ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر پتھر اور یہاں پر مٹی ہی تنی چلتی ہے کہ یہ اس وقت جم چکی ہے در اور جیسا کہ میں نے آپ کو بیو دکھایا دیم کا بھائی تلا بھائی مجھے بتاؤ مزا کیسا ہے بہت مزا رہے ہیں ابھی مزید آگے جانا ہے یہ تو بھی سٹارٹنگ ہے اور وہ بات بھی بتانی مجھے آپ کو تلا بھائی والے تو ذرا جوڑے رہیے گا ویورز اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ دراوٹ ٹیم کے پاس موجود ہیں اور دراوٹ ٹیم کے تھوڑا سا یہ بہاروں کے بیٹ سے رستہ بنایا ہے تھوڑا سا مرسطہ کور کر کے مزید آگے آئے ہیں اور یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت شورٹ ہمیں ملے تلا بھائی اس وقت محصول موجود ہیں تلا بھائی زرا قریب ہیں اور ویورز کو بتائیں کہ اس وقت آپ کھا کہہ رہے ہیں یہ کچھ کھا رہے ہیں اس وقت یہ برگر ٹائپ کوئی چیز ہے چھپا بھی رہے ہیں مجھے بھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں کہ آپ کھائیں گے بھائی یہ نہیں مجھ سے پوچھا بھائی یہاں پر بہت مازہ آ رہا ہے جب بھی زندگی میں کبھی آپ کا اس طرف آنا ہو جام شورو کے پاس تو اس جگہ کو آپ لازمی ہیدر آباد کے پاس جام شورو کے پاس جہاں بھی آپ کا قریب میں آنا تو اس جگہ کو لازمی وزیٹ کریں اس جگہ کا نام کیا ہے دراؤٹ ڈین اور یہ پھر سے گرتے گرتے بچیں کیونکہ پچھلی بار بھی یہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی گرتے گرتے بچے تھے کونسی دو دریہ والی تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی زیادہ جائیں لائک کریں شیئر کریں اور یہاں پر بہت اچھا ویوئر ویوئرز آپ بس طلابائی کے ایکشن چیک کریں ساتھ میں طلابائی کھا رہے ہیں ساتھ میں طلابائی کھڑے ہوئے بھی ہیں اور پیچھے دیکھیں طلابائی دیکھئے اور گریے گا نہیں آپ گری نہ جائیں بس 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 صحیح ہے زیادہ دور نہ جائیں ویوئرز بہت ہی اچھا خوبصورت ویوئے یہاں سے اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ یہاں پر آگے جا رہا ہوں اور طلابائی میرے سامنے موجود ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت منظر ہے اور مجھے بہت مزا آ رہا ہے مجھے بہت مزا آ رہا ہے اور یہاں پر اس وقت پتھریلی تھوڑی زمین ہے ویورز تھوڑے سے پیروں میں پتھر بھی لگ رہے ہیں لیکن میں آپ کے خاطر تاکہ آپ کو اچھا بھیو مل جائے اس لئے میں تھوڑا مزید آگے جا رہا ہوں اور طلابائی بھی میرے ساتھ یہاں پر آگے آگے موجود ہیں یہاں سے ہم نے آپ کو ابھی شورٹ دکھایا اب ہم مزید آگے جاتے ہیں ڈیم کی طرف جو جہاں سے اچھا بھیو آئے گا وہاں پر چلتے ہیں اور وہاں سے آپ سے بات کرتے ہیں طلابائی کدھر ہیں ڈیم کی جو وال ہے بیچ میں اس کے بلکل ساتھ آپ کو پیچھے وال نظر آ رہی ہوگی درہا اشارہ کریں یہ وال ہے یہاں پر موجود بس یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور پھر آپ کو مزید یہاں سے مناظر دکھاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کتنا مزا رہا ہے اب یہ پانی اشارت یہ بھی ساتھ طلابائی کیا کیا ڈسکرپشن دے رہے ہیں سر آپ کو اگر میں پانی دے رہا ہی دکھا سکتا تھا اچھا 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 دے رہے ہیں کے پانی کے پاس آگے پانی پانی ہے اس کی ڈیپ اور پانٹی ہے وہ کام بچکی ہے اور جس فجا سے دے رہے ہیں خاصی اٹھا پانی 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 پڑھا ہے یعنی جو ڈیم کا مقصد ہے وہ نہیں پورا ہرہا ہے پانی کے پانی ہے پانی ہی 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 کمی ہے آگر میں دھکھائیں ہم یہاں چلنا در بھیا اس طرف چلیں جی بائی جلدی آؤ وہاں پر ان بلوکس کے پاس اچھا بھی ہوئے گا چلیں وہ دیکھیں ویورز ایسا کہ ڈیم کا جو گیٹ ہے اس کا لیول دیکھتا ہے اور جو ہمارا پانی ہے وہ کتنا نیچے ایک منٹ دلوائی ٹائم تھوڑا کم ہے یہ پیچھے کا پورا پورا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اب میں اس طرف سے جا کے آپ کو ویو دکھاتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا شورٹ ہے اب یہاں سے میرے پیچھے آپ دیکھئے پورا کہ یہاں سے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے پہاڑوں کے بیچ میں یہ ڈیم واقع ہے سندھ کے اندر جام شوروں کے پاس یہ دیکھئے تھوڑا جلدی آجائیں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑا آہستہ چلتے ہیں تھوڑا کھاتے زیادہ ہیں اچھا اچھا نراز نہ ہوں مزاک کر رہا ہوں پیچھے دیکھئے پانی ہے سوری اور یہاں پر گیٹس جن سے لفٹ ہوتے ہیں وہ مشینز یہاں پر موجود ہیں میرے پیچھے اور مزا آ رہا ہے اس وقت پورا ویو آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تراؤت ڈیم اب ہم یہاں سے جانے کی طرف ہیں اور پیچھے دیکھئے یہ واپسی میں آتے ہوئے ایک اور ویو نظر آیا یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت یہ ایک اور پوائنٹ ہے یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوئے تراؤت ہے تو دیکھیں اگر آپ لائیو یہاں پر موجود ہو کر دیکھیں تو پھر بھی آپ کو کافی حد تک کچھ نظر آئے گا اور یہ کافی نیچے گریم بھی نظر آ رہی ہے تراؤ بھائی بلکل یہ پنجاب کا لکھ دے رہا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اس وقت تھنڈی ہوا بھی چلے لیکن یہاں پر ابھی بھی تھنڈی ہوا چلے لیکن یہاں پر ابھی بھی تھنڈی ہوا چلے لیکن یہاں پر یہ دیم کیا نام تھا بھولیا میں دڑاوڑ دڑاوڑ ڈیم سے واپسی کے اوپر یہاں پر یہ کچھ فسلیں ڈائب موجود تھیں اور کافی اچھی گرین ریاں پر یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں اور اب بس جانے کی تیاری ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم شورٹ ہے آگے چلتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں ڈیوورز یہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اس وقت موٹر وے ایم نائن کے اوپر موجود ہیں اور سیدھا جا رہے ہیں کراچی کراچی کی جانب اور یہاں سے بس نگلتے ہیں کبھی ریسٹوریٹ بغیرہ ڈونڈتے ہیں کبھی فریش بغیرہ ہوتے ہیں اور طرح بھائی کچھ اپنا روایتی کام کرتے ہیں کھانے گینے والا وہ کریں گے اس کے بعد ایک ہی نا کو دانا چاہوں کہ جو دڑاوڑ دڑاوڑ ڈیم تھا دڑاوڑ ڈیم تھا وہ ایک خوبصورت جگہ تھی بنجر زمین ہے بلکل بلکل آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل ایسا لگے گا بہت ہی بنجر زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل آپ کو دیکھیں گے 20-25 کلومیٹر تقریباً آپ اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت ڈیم ہو جو ہے جو بہت ہی چھٹی ہوا بھی ہے اپر چڑکے ہیں بلکہ انہوں نے پہاڑوں سے پہاڑوں سے پہاڑوں سے پہاڑوں سے بھی راستہ بنا ہوا جس کے ذریعہ ہم اس ڈیم تک پہنچ کریں ہم لوگ جب جا رہے تھے تو ہم نے راستہ میں کیا دیکھا کہ رتیلہ میدان ہم لوگ روڈ پہ جا رہے تھے اچھانک سے ایسا ہوا کہ ہمارے جو نظر میں پہاڑ آنا شروع ہو پہا بلکل اس طرح سے آ رہے تھے کہ دور سے کچھ چیز موجود ہے کچھ بہار ٹائپ چیز ہے پہلے ہمیں یقین نہیں آئے کیونکہ ہم کراچی کے لوگ ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید اندر مزید ٹیپ جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے فاصلہ کم ہوتا گیا ڈیم سے تو ہمیں پھر یقین ہے کہ ہاں یہ تو واقعی میں پہاڑ ہیں جس سے کہتے ہیں سموک بغیرہ مٹی بغیرہ سے چھپے ہوئے تھے لیکن قریب جانے کے وہ ان کا ویو مزید کلیر ہوا اور ہمیں مزید وہ بہار ٹیرلی نظر آئے اپنے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوں ہماری لیکن یہ بات تو ہے کہ آج طلابائی کو ہمارے ساتھ بہت زیادہ مزا ہے یہ بات تو ہے لیکن آج ٹھوڑا لمبا ٹور تھا ابھی مزید جاری ہے ابھی واپسی کا سفر بھی ہے تو واپسی کا سفر اور مزیدار اور اچھا ہوتا ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ واپسی کا سفر شورٹ بھی ہو جاتا ہے اب اس میں کیا سچائی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ واپسی کے سفر کی طرف رمادم ہے اور ابھی دیکھتے رست میں کیا ہوتا ہے ویورز اس وقت ہم لوگ کراچی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ٹول پلازا ہم نے کراچی کا پار کر لیا ہے اور ساتھ نے کچھ پانی وغیرہ چل رہا بس آگے نکلتے ہیں اور ایک جگہ مزید جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے طلابائی چلیں آگے چل کے بتاتے ہیں یہ اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے لنچ کے لئے اور ہم لوگ ریسٹورنٹ جا ہم نے جا کے کھانا کھانا ہے اس کے راستے پہ رواد آوا ہے اور ہم نے کراچی میں انٹرنس دے دی ہے ہم لوگ اس وقت شاید ملیئر کی سائٹ پہ ہیں تو ہم لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ سے بلتے ہیں مزید کوئی چیز ہے مزید آپ بتائیں گے ابھی تک کا سین یہ ہے کہ کافی اچھا ہمارا سفر گزرا آج کا اور تقریبا کوئی ہم نے واپسی کو اور جانے کو ملا کر تقریبا تین سو چارلز تکی میں تقریبا سفر کر لیا اور بہت مزا ہے آج ہمیں اور کافی لمبے سفر تھا اور تڑا بھائی کو بھی مزا آیا ایک نیا ایکسپیرینس تھا ہمارے لئے اور آپ یورس کے لئے بھی ایک اچھی اپورچونٹی ہے کہ آپ لوگ اگر سنس کے جام شوروں کے قریب حیدر آباد پہ قریب رہتے ہیں یا پھر یہاں پر کبھی آئیں گھومنے پھر نہیں تو یہاں پر ضرور چاہیں کیا نام ہے؟ چھوڑے گی تو بھی نام ہے ہم نام پھر بول گیا درامت ڈیم درامت ڈیم درامت ڈیم درامت ڈیم درامت ڈیم اور یہاں پر آئیں تو ضرور اس کو وزٹ کریں بہت اچھی جگہ ہے ورکنگ ڈیم ہے تو آپ کے لئے زیادہ فائدے مندر اور اب تک کے لئے اتنا ہی ابھی چلتے آگے ایک ریسٹورنٹ پھر آپ سے وہاں بات کرتے ہیں کہ درامت ڈیم کیا کھاتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں؟ میں بھی کیا کھاتا ہوں چلیں پھر بات کرتے ہیں ویورز اس وقت ہم لوگ موٹرلے سے ہوتے ہوئے لہائی ایکسپیس سے ہوتے ہوئے درامت ڈیم تک ہماتے ریسٹورنٹ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں کھانے کارڈر دی دیا ہے میں بہت تک چکا ہوں برسنری اور بادر بھائیاں بھی تک چکے ہیں ہمیں بہت تک چکے ہیں اور یہ کھانے ہنے کوئی حمت نہیں ہے وہ بولنے کوئی حمت نہیں ہے صرف کھانا کھائیں گے ڈیم کیا ہاں تو ویورز یہ تھا اور آج ہمیں بہت مزا آیا ابھی ہم گھر آئے ہیں تھوڑا ریسٹ وغیرہ کیا ہے اس کے بعد تھوڑا فریش وغیرہ ہوئے ہیں اور طلعہ بھائی نے کچھ کھانا بھی نہ کیا ہم نے بھی کیا اور اس آد میں بس واپس ہی آگئے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا تو آج ہمیں بہت مزا آیا اور بہت اچھا ویزٹ تھا اور امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارے بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اس بلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا موسیقی